ایک سوال ہے کہ حافظ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا جس حافظ کی فضیلت ہے تو وہ حافظ وہ کہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے اور وہ قرآن کریم پر عمل بھی کرے اور اس کا حفظ باقی بھی ہو اب تو کیا حافظ تو بن جاتے ہیں حافظہ بھی بن جاتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ بھلا دیا جاتا ہے ایک تعداد نام کے حافظ ملیں گے جن کو قرآن کریم یاد نہیں ہوتا یا وہ رمضان کا مسلح سنانے کی ترقیب ہوتی ہے وہ بھی پیسے کھیچنے کے لیے ایک تعداد ہے کہ وہ اجرت پر پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کہا رمضان شریف سے ایک دو مہینے پہلے بس وہ بچارے پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے منزل یاد کرنی ہے پھر دعائیں کرواتے ہیں کہ منزل کچھی ہو گئی ہے یہ منزل یاد کرنی ہے تو یہ اس طرح کے حافظوں کا وہ بہترہ اللہ حافظ ہے اللہ کی رضا کے لیے جو قرآن کریم حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے اس کے حرام کو حرام سمجھے اور عمل کرے قرآن کریم کی حکامات پر اس طرح کے مطبع جائیں کہ حفظوں کے اپنے فضائلیں اور وہ اپنے والدین اور تعداد بھول یہ ہوں کہ اتنوں کی وہ شفاقت کرے گا ان کے ماں باپ کو تاج رکھا جائے گا جو آپ عفظ کریں گے قرآن کریم ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے برل اصل حفظ جو ہے نا بس وہ جو میں نے عرض کیا نا اللہ کی رضا کے لیے ہو خالی حفظ کہلوانے کے لیے نہ ہو آج کال حفظ کہلواتے ہیں وہ ہوتے نہیں یہ بیچارے بھول چکے ہوتے ہیں لیکن کئی ایسے ہی بھی ہوتے ہیں جو پکے حفظ ہوتے ہیں ابتعداد ان کی تھوڑی ہوتی ہوگی حفظ کرنا آسان ہے حفظ کو باقی رکھنا یہ اس سے مشکل ہے تو روزانہ تلاوت ہوتی رہے ایک منزل اگر روز پڑھتا رہنا تو قرآن بہت پکا رہے انشاءاللہ بہت پکا رہے گا منزل نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم روز کا ایک بارہ دو پڑھے اب قرآن کریم کھول کر دیکھنا ہی نہیں ہے تو پھر تو بہت مشکل ہے کہ وہ پاس رہے فجان بوجھ کر قرآن کریم کو بلا دینا اس کی اپنی شامتیں ہیں صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد